دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے اس صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سب نیا آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پی کے اوپر بھڑکے نتش کمار بولے پرشان کشور کس پر پبلی سٹی چاہیے ہے اور کچھ نہیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ادھا سل آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر گرج اصدین اویسی بولے پرگیا تھاکور کی زبان پر لگام نہیں یہ لوگ ہندو تو کو لے کر جھوٹ فیلاتے ہیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سعاد دھوی پرگیا نے سادھا اویسی کے اوپر حملہ بولے فرال اویسی آلاپ لیتے ہیں تو اس کو کوئی بھی گرفتار نہیں کرتا اس کے بارے میں بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتا دے کانگریز نیتا کہ بیان پر مچگ ہواسان جی ہاں بتائیں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فیلحال گیتہ میں بھی جہاد اس کے بارے میں بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آپ کو بتا دے سدو پاجی کی جیل میں ہوئی طبیعت خراب بولے میری جان کو خطرہ ہے لدھیانہ ہائی کورٹ پر پیش ہونے سے پہلے ہی طبیعت خراب ہو گئی وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو تجسری آدھا انہیں دی دس ہزار نوکریہ جی ہاں آپ کو بتا دے کر دی ہے تجسری نے شروعات نف کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو 여�توال شیوراج پاتل کا بڑا بیان بولے مہاتمہ گاندھی کو مارنے جو گیا تھا وہ بھی جہاد تھا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ملک مریک ارجن کھڑسے کی دوستو تاج پوشی کے دن آ سکتے ہیں راہل گاندھی دلی ایسا پہلی بار ہوگا جب راہل گاندھی بھارت جو ویاترہ کو چھوڑ کر آئیں گے ویسے آثار کم ہیں لیکن کہا جا رہا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے اوپی راج بھر کا بڑا بیان بولے ہمیں بھی بننا ہے سی ایم وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے پردان منتری نرین موڈی کے اوپر گرجے ہیں کیجریوال بولے فیلال سب کچھ سیاست ہے جی ہاں مندر پہنچ گا جیسے ہی چناؤ آئے اس کے بارے میں بتائیں کہ دارنات کیا کرنے گا ہے موڈی تو سارے خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال سے چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ باٹی اوپر جم کر گرجے اصدین ویسی بولے فیلال دیش میں نفرت فیلاتی ہے بی جے پی اور بی جے پی کے نیتہ دراصل آپ کو بتا دے کل سادوی پرگیا نے اویسی کو لے کر ایک بیان دیا جس میں آپ کو بتا دے سادوی پرگیا نے کہا کہ اویسی اپنے موں سے آلاپ لیتا ہے اور جو ہے وہ ہمیشہ اسی طریقے کا آلاپ لیتا ہے جب بھی مسلموں کی بات آتی ہے آپ کو بتا دے پرگیا تھاکور یہی نہیں رکی انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ ہندو کم بچے پیدا کر رہے ہیں اور ایک طریقے سے انہوں نے مسلمانوں پر تانہ کسا کہ مسلم جو ہے بچوں کے لائے نہ لگا رہا ہے اس کو لے کر گھمہ سان مچ گیا آپ کو بتا دے اویسی نے کہا کہ بی جے پی کے نیتر نفرتی بھاشر دیتے ہیں نفرتی بیان دیتے ہیں اس کے بعد بھی ان کو لے کر کوئی کچھ کرتا نہیں حاصل دن اویسی نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جھوٹی سرکار ہے جھوٹ بولتی ہے اور جان بوجھ کر ایسے قانون لائے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے وردھ ہو یا اگینسٹ ہو ظاہر سی بات ہے دوستو سرکار کی نیتیا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں سرکار جس طریقے کے کارنامے کرتی ہے اس کو لے کر بھی سوال اٹھتے ہیں کردان منتری نین موڈی کبھی کہتے ہیں کہ ہم دیش کے ساتھ ہیں کبھی کہتے ہیں مسلمان ہمارے بھائی ہیں تو کبھی دوستو مندر مسجد پر ویوات چھڑ دیا جاتا ہے کبھی جو ہے مسلمانوں کی جن سنکیہ کو لے کر ان کو گھیرا جاتا ہے ویسی نے کہا کہ بی جے پی اچھے سے جانتی ہے کہ اس کو صرف نفرت کے ووٹ ملنا ہے جب تک وہ اس طریقے کی نفرتی بھاشا کا یوز کرتے رہیں گے تب تک انہیں ووٹ ملتے رہیں گے آسد دنوں ویسی نے کہا کہ فیلال بی جے پی یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کرتی ہے اور بی جے پی کو اچھے سے پتا ہے کہ فیلال اس کو کیا کرنا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر اویسی نے اپنی بھڑات نکالی ہے اور یہ صاف کر دیا ہے کہ فیلال بی جے پی جو کر رہی ہے وہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کر رہی ہے بی جے پی کی جو منچہ ہے دوستو وہ صاف دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اصلیت جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے نتیش کے اوپر دوستو پریشان کشور کا بڑا حملہ بولے فیلال نتیش یہ اور تجسفی یادہ لوٹ رہے ہیں بیہار کو نتیش نے بھی دے دیا مہتوڑ جواب آپ کو بتا دے دوستو کل درسل نتیش کمار کے اوپر حملہ بولتے ہو پریشان کشور نے کہا تھا کہ پہلے تو ناٹک کرا بی جے پی سے گڑ بندن توڑنے کا اس کے بعد جو یہاں پر تجسفی یادہ کے ساتھ مل گئے آپ کو بتا دے پریشان کشور نے نہ صرف نتیش کو بلکہ تجسفی کو بھی آڑے ہاتھ لے لیا اور پریشان کشور نے ان دونوں کو اوپر حملہ بولتے ہو گا کہ یہ دونوں بیہار کی جنتہ کو لوٹ رہے ہیں اور بیہار کے واسیوں کو آپ کو بتا دے دوستو پہلے بھی کافی کچھ ہو چکا ہے اور ہمیشہ جو یہاں پر بیہار کی ایک جو راجنیتی رہی ہے اس پر بھی سوال اٹھتے رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ پریشان کشور کو اتنی مرچی کیوں لگتی ہے پریشان کشور کے اوپر نتیش نے حملہ بولتے ہو گا کہ دراصل پریشان کشور کو صرف پبلیسٹی چاہیے ایسی لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے نتیش نے پریشان کشور کو گھرتے ہو گا کہ جو پریشان کشور ہے وہ خود بی جی پی سے ملے ہوئے ہیں اور بی جی پی کے کہنے پر یہ سب کچھ کرتے ہیں نتیش نے کہا کہ فیلات پریشان کشور بڑی چالاکی سے جنتہ کا دماغ سے کھیل رہا ہے اور یہ سب کچھ ان کا پبلیسٹی اسٹنڈ ہے ظاہر سی بات ہے دوستو پریشان کشور نے اپنی ایک نئی پارٹی بنائی ہے اب بھئی پارٹی بنائی ہے تو وپکش پہ حملہ تو بولنا ہی پڑے گا اور پریشان کشور اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں تو سمپل سی بات یہ ہے کہ پریشان کشور کو دوستو کئی نہ کئی سائیڈ لائن کرنے میں نتیش کو سائیڈ لائن کرنے میں لگے ہیں پریشان کشور تاکہ وہ جو یہاں پر اپنی سرکار بنا لے اور کسی طریقے نتیش اور تجسوی کی سرکار کو توڑ دیں فلحال یہی جو ہے پورا کا پورا پلان دکھائی دینا ہے دوستو اس وقت پریشان کشور کا اب بھئی پریشان کشور چاہتے کیا ہے اور وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے یہ سب ہی جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک یاترہ نکالنا ہے کئی دنوں سے بیہار میں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ فلحال پریشان کشور اوہ یاہی دیکھ یاترہ دوستو کہیں نہ کہیں میل کھا رہی آپ دیکھیں پریشان کشور سیم ٹو سیم یاترہ کر رہا ہے وہ بھی بیہار میں یاترہ نکالنا ہے اور جگہ جگہ سٹیج کھڑے کر کر وہ انٹرویو بھی کر رہا ہے لیکن آپ کو بتا دے بھارت جوڑو یاترہ سے راہل گاندی کی برتی پاپولیٹی اور ادھر دوسری طرح نتیش کا پریشان کشور پر حملہ آخر کار یہ سمی کرم کیا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا پریشان کشور دوستو بڑی چالاکی سے گیم کھیلنا ہے یا پھر بی جی پی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اس وقت دوستو راہل گاندی پریشان کشور اور راہل گاندی دونہ میں سے ہیں جو دونوں ہی یاترہ نکالنا ہے لیکن پریشان کشور لگاتار تجسفی اور نتش کو گھیرنے میں لگے ہوئے ہیں ایسے ہی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پریشان کشور کے مند میں کیا چل رہا ہے یہ سب جانتے ہیں فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گاری جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں فیلحال کانگریز نیتہ کے بیان پر مچا گھما سان کانگریز کے نیتہ بولے کہ جس نے گاندی جی کو مارا تھا وہ بھی جو ہے یہاں پر جیاد تھا دراصل آپ کو بتا دیں دوستو کہ اس وقت جو ہے یہاں پر ایک بیان دے دیا گیا ہے کانگریز نیتہ دوارا آپ کو بتا دیں ان کا کہنا تھا کہ شریف کشن نے جو ہے آرجن کو مارا تھا اور یہ جیاد تھا کانگریز نیتہ شریف راج پارٹل کا اس بیان پر بوال مچ گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ فیلحال جو ہے گیتہ میں بھی جیاد کا ذکر کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ فیلحال بس ان کی یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے یہ بات بول دی جس کے بعد اندبھکتوں کی ٹولی کوٹ پڑی سب سے پہلے آپ کو بتا دیں شہزاد پونہ والا جو کی بی جی پی کا پر وقتہ ہے انہوں نے ان کے اوپر حملہ بول دیا بولے فیلحال کانگریز کی مانسکتہ ہمیشہ سے ہندو ویرو دی رہی ہے آپ سمجھیں دوستو جب یہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولتے ہیں تو یہ سب لوگ چپ چپ بیٹھ رہتے ہیں لیکن جیسے ہی دوستو اگر ہندو پکش کے بارے میں کوئی بھی بات نکلتی ہے اگر ہندو بھائیوں کے دھرم کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بھی دوستو ادھر ادھر انیس بیس ہو جاتا ہے تو بی جی پی ایکٹیو ہو جاتی ہے کیوں اس لیے نہیں کہ اس کو ہمارے ہندو بھائیوں سے پیار ہے بلکہ اس لیے دوستو کیونکہ یہ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہمیں ملنے والا ہے کیوں ملنے والا ہے دوستو کیونکہ ہندو کی راجنیتی بی جی پی کرتی ہے ہندو وٹروں کو سادنے کی کوشش کرتی ہے بی جی پی لوگوں کے دماغ میں یہ ڈالتی ہے کہ بھئیہ ہندو مسلمان ہو رہا ہے دیش میں ہمیں ہی ووٹ دو تب ہی تم سرکشت ہو انہا سرکشت نہیں رہو گے اور ہندو کی راجنیتی بی جی پی کی دوستو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے آج دیش میں بڑھتی نفرت بڑھتی مہنگائے غریبے بیروزگاری کی خراب دیش میں لڑائی چل رہی ہے لیکن دوستو سرکار کو اپنی سطح بچانے کیلئے ہندو مسلمان کا سہارا چاہیے اور سرکار وہی کر بھی رہی ہے پردان منطری جنرین موڈی کو دوستو آپ سمجھئے مجھے لگتا ہے کہ آٹھ سالوں سے انہوں نے جب سے وہ سطح میں آئے ایک بی جار غریبی اور مہنگائی کے بارے میں بات نہیں کی اس سے پہلے جب دوہزار تیرہ دوہزار بارہ میں نرین رموڈی گجرات کے سی ایم ہوا کرتے تھے تب دوستو مہنگائی کو کوشہ کرتے تھے منمون سمساب پر انظام لگایا کرتے تھے لیکن آج جب خود کی سرکار آ گئی ہے تو دوستو آپ سمجھ یہ دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں پردان منطری نرین رموڈی نہ ان کو مہنگائی دکھائی دیتی ہے نہ ہی غریبی دکھائی دیتی ہے دوستو آپ سمجھ یہ عام آدمی کی جیب پر اثر پڑھ رہا ہے لیکن اس کو لے کر کئی نہ کئی پردان منطری بچ رہا ہے اور اس ایک بیان کو گھیر لیا گیا ہے جو کہ انہوں نے ایک طریقے سے کہا کہ بھئیہ جو گیتا ہے اس میں بھی جہاد کا ذکر کیا گیا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ کانگریس کے جو نیتا ہیں ان کے اوپر جو یہاں پر یہ آروپ لگا جا رہا ہے کہ دراصل ان کی تو مان سکتا ہی ہندو ورودی آپ سمجھیں دوستو کیجر وال کی سرکار ہیں تو ان کی مان سکتا ہندو ورودی ہے کانگریس آتی ہے بی جی پی کے سامنے تو کانگریس کی مان سکتا یہ ہندو ورودی بتا دیتے ہیں ممتاب اینرجی آتی ہے تو ان کو بھی ہندو ورودی بتا دیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ان لوگ کے جھوٹ میں میڈیا ساتھ دیتی ہے جو یہ جھوٹ چلاتے ہیں وہ میڈیا بھی چلاتی ہے اور یہی کارن دوستو جو بھارتی جنتہ پارٹی بڑی چالاکی سے سمجھ جاتی ہے کہ ہمارا اس میں ہی فائدہ ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو جو بڑی خوبہ نکل کر آ رہی آپ کو بتا دوستو اس بار مہاراشٹ اس بار مہاراشٹ وہ ادھو تھاکرے ماریں گے بازی کر دیا جی ہاں دوستو ادھو نے اعلان دراصل آپ کو بتا دیا ادھو تھاکرے نے اعلان کر دیا بارتی جنتہ بارٹی کے اوپر گرشتے وہ ادھو تھاکرے نے کہا کہ جن لوگوں نے جس کٹ اپ پا نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اس کو جنتہ ہی جواب دے گی آپ کو بتا دے جلدہ ہی مہاراشٹ میں دوہزار تیس کے لگ بھگ چناؤ ہوں گے دوستو اور ایسے میں جب مہاراشٹ میں چناؤ آئیں گے تو آپ اچھے سمجھ سکتے کہ بی جے پی کی سٹریجٹی کیا رہے گی کچھ لوگ نے تو یہ تک کاروب لگا دیا کہ شرط پوار بی جے پی کے ساتھ جائیں گے لیکن میں آپ کو لکھ کے دے دوں دوستو شرط پوار بی جے پی کے ساتھ نہیں جا سکتے اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بی جے پی کی جو مان سکتا ہے وہ ہندو ویرودی ہے اور دوستو شرط پوار ایسی راجنیتی نہیں کرتے تو کئی نہ کئی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شرط پوار کے بارے میں جو جھوٹی افوائیں فیلائے جا رہی ہیں کہ پوار جو ہے وہ کانگریس کا بی جے پی کا ساتھ دے رہا ہے اپ چناہوں میں بھی دے رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ دوستو سب جانتے ہیں کہ شرط پوار جو ہے وہ ایک بہت ہی سچے اور بالکل صحیح دیتا ہے تو کئی نہ کئی دوستو ان کے خلاف جو جھوٹی خوریں فیلائے جا رہی ہیں اس کو لے کر کئی نہ کئی لوگوں میں غصہ ہے اور اب بھی یہ ساتھ دکھائی دے رہا ہے کہ بھارتی جنتہ باٹی اس میں انہچتی ہوئی نظر آ رہی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑی خورنگل کا آ رہی ہے آپ کو بتا ہے تجسوی یادہ نے باٹی بیہار میں دس ازار نوکریان تو بی جے پی کو لگی مرچی دراصل دوستو تجسوی یادہ جو یہاں پر اس وقت نوکریان دینا چاہتے ہیں خاص کر کر دوستو ان لوگوں کو جو لوگ نوکری کے لیے بیتاب تھے اب تجسوی نے اعلان کر دیا لیکن یہ بات بی جے پی کو برداشت نہیں ہو رہی ہے جیہاں بی جے پی قطعی یہ برداشت نہیں کر پا رہی ہے کہ فیلال تجسوی یادہ نوکریان دینا چاہتے ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی اوپر جم کر گرستے ہوئے یہاں پر نظر آئے تجسوی اور کہا کہ فیلال بیہار میں گڑوندن کی سرکار تھی تب بی جے پی نتیش جی کو کام نہیں کرنے دیتی تھی وہ پہلے بھی لوگ کو نوکریہ دینا چاہتے تھے لیکن دے نہیں پاتے تھے اب تجسوی نے کہا کہ ہماری سرکار آ چکی ہے ہم لوگ کو نوکریہ دیں گے لیکن بی جے پی کوئی بات برداشت نہیں ہو رہی ہے تجسوی نے کہا کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت برا لگتا ہے جب کوئی سرکار اچھا کام کرتی ہے اور اسی لیے جو یہاں پر بی جے پی ہمارے اوپر جھوٹے مقدمے بھی کرتی ہے تجسوی نے دوستو دفعہ دار نوکریہ وادتے ہو کہا کہ فیلال یہ تو شروعات ہیں بیہار میں نوکریوں کی جھڑی لگا دیں گے خاص کر کر تجسوی نے یہ بھی کہا کہ بیہار میں نوکری کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور داہل سی بات ہے دوستو بیہار کے لوگوں کو نوکریوں دی بھی جائیں گی فیلال یہ بات سچ ہو گئی یہ دوستو کہ تجسوی نے جو وادہ کیا تھا بیہار کی جنتہ سے وہ وادہ تجسوی وادہ نبھا رہا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر اگلکار ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرجے جی ہاں آپ کو بتا دے سنجے سنگھ اور بی جی پی کو لے لیا آڑے ہاتھ سنجے سنگھ نے بی جی پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ فیلال ایس بار جو ہیں یہاں پر ہماری سرکار انہیلی گجرات میں اور آپ کو بڑھتا گراف بڑھتا گراف دیکھ کر بی جی پی کو لگ رہا ہے ڈر سنجے سنگھ نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک ڈر پوک پارٹی ہے جس کو ڈر لگتا ہے ہم سے آپ کو بتاتا چلوں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرجتے ہوئے نظر آئے سنجے سنگھ سنجے سنگھ نے کہا کہ بی جی پی کو پرداشت نہیں ہوتا کوئی پارٹی اواندار پارٹی اگر اچھا کام کرے تو ظاہر سی بات ہے دوستو عام آدمی پارٹی ان دنوں گجرات میں کہیں نہ کہیں بی جی پی کی ٹکر میں اور اس بات کو سی ووٹر سروے نے بھی مانا ہے جب لوگوں سے پوچھتاج کی گئی تو فورٹی سکس پرسن لوگوں نے کہا کہ ہاں جو ہے آپ کی سیدھی ٹکر بی جی پی سے وہیں دوسری طرف دوستو گجرات میں آپ تو دکھائی دیر ہے یہ لیکن کانگریز غائب ہو گئی ہے اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دوستو کیا چیز ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن یہ صاف ہے کہ ہماچل میں آپ غائب ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں گجرات میں کانگریز غائب چل رہی ہے اب کیا ڈیل ہے کس سے کیا ہوا یہ تو پتہ نہیں ہے دوستو لیکن یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ کانگریز کو گجرات میں بھی اپنا وہی محنت دکھانی چاہیے جو وہ دوستو ہماچل میں دکھا رہا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس بار کانگریز نے بیٹھک کی تھی جس میں یہ لگایا گیا تھا فیصلہ لیا گیا تھا کہ فیلال اب ہر راج میں مضبوطی سے اتریں گے اور اترنا بھی چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو چناؤں ایک بڑی پرکے وہ ہوتی ہے دوستو اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ چناؤں کو لے کر طرح طریقے کی چیزیں چلتی ہیں بھارتی جنتہ باٹی تو آئی دن ہی چال چلتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بی جے پی کی جو ایک سوچ ہے اس کے خلاف کہیں نہ کہیں راہل گاندی کھڑے فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بریکنگ کی طرف بتا دوستو جو بڑے خبر نکل گا رہی آپ کو بتا دوستو ملک ارجن کھڑ سے کی ہوگی تاش پوشی چھبیس اکٹوبر کو راہل گاندی آ سکتے ہیں دلی دنسل آپ کو بتا دے اب تک راہل گاندی نے ایک بھی بھارت جوڑے آتا ہے چھٹی نہیں لیے لیکن ہم مانا جا رہا ہے کہ فیلال راہل گاندی جو ہے وہ جلد ہی دوستو دلی آ سکتے ہیں چھبیس اکٹوبر کو آپ کو بتا دے راہل گاندی چھبیس اکٹوبر کو اس لیے دلی آ سکتے ہیں دوستو کیونکہ ملک ارجن کھڑ سے کی تاش پوشی ہے اور ایسے میں راہل گاندی چاہتے ہیں کہ فیلال وہ وہاں پر موجود لیکن یہ صاف ہو گیا کہ راہل گاندی جو ہے دوستو وہ پوری طریقے سے بھارت جوڑے آترا میں لین ہے فیلال ملک ارجن کھڑ سے کیونکہ اب دیکھ پت کا چناؤں جیت چکے ہیں چھبیس اکٹوبر کی دن کی تاش پوشی ہوگی ایسے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیلال راہل گاندی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو ہے یہاں پر ملک ارجن کھڑ سے کی تاش پوشی میں شامل ہو سکے فیلال دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ملک ارجن کھڑ سے شامل ہوں گے یا پھر نہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خور نکل گار ہے اشوک گھیلوت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جے پی زیادہ پنچائت نہ کرے وہ اپنا گھر سمالے پنچائتی بند کر دے دراصل دوستو آپ کو بتا دیا اشوک گھیلوت بی جے پی کے لیے بی جے پی کے اوپر اس لیے بھڑک گا ہے کیونکہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ فیلال جو ملک ارجن کھڑ سے ہیں وہ جو ایک ریموٹ سے چلنے والا توتہ ہیں یعنی کہ دوستو ان کو پپٹ کی طرح یوز کیا جائے گا دراصل بی جے پی یہ آروپ لگا رہی ہے کہ ادھیک بھلی ملک ارجن کھڑ سے بن گا ہے لیکن فیصلے جو وہ کانگریس کی رہ گی راہل داندی یا سونیا داندی جبکہ دوستو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو یاد ہو دوستو جے پی نڈڈا پارٹی میں ضرور ہے بی جے پی میں لیکن لوگ ان کو جو یہاں پر کٹ پتلی بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جے پی نڈڈا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سب کچھ گریہ منترے امیشیا اور نریندر موڈی کے ہاتھ میں جے پی نڈڈا تو صرف دوستو سجاوٹ کے لیے ہیں ان کو نام کو ادھیکش بنایا گیا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو یہ بات تو صاف ہے کہ فیلحال جے پی نڈڈا کوئی فیصلہ نہیں لیتے سارے فیصلے گریہ منترے امیشیا اور نریندر موڈی لیتے ہیں ان دونوں کے اوپر ہی سوال اٹھتا رہتے ہیں اور یہ بھی اٹھتا رہتے ہیں کہ فیلحال جو گریہ منترے امیشیا دوستو وہ کسی اور کو اپنے بیچ میں بولنے نہیں دیتے ہیں خود پردان منتری نرین موڈی اور خود گریہ منترے امیشیا ایک طریقے سے پوری پارٹی کو سمالتے ہیں دوستو اور یہ لوگ جے پی نڈڈا کو جو یہاں پر کٹ پتلی کی طرح یوز کرتے ہیں وہیں دوسری طرف جو یہاں پر اسی وجہ سے جو یہاں پر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آئے شکل گیلو تو بی جے پی اسے صاف صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ بی جے پی پنچات بن کرے اپنی پنچائیتی نہ بتائے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگر بیگ بریکنگ کی طرف بجا دوستو جو بڑی خبر نکل کر آ رہی آپ کو بتا دے دوستو اوپی راج بھر بولے مجھے بھی بننا ہے سی ایم اسی لئے کر رہا ہوں محنت آپ کو بتا دے اوپی راج بھر اب سی ایم مننا چاہتے ان کا سپنا ہے کہ فیلال وہ سی ایم امیدوار ہو اور جلد ہی سی ایم پتکہ انہیں افر ہو لیکن دوستو آپ کو بتا دے اوپی راج بھر کہہ سپنا سپنا ہی رہ جاگا بھائی اوپی راج بھر بڑھ بولے بھوتے اور ان کے بڑھ بولے پنچ کی وجہ سے پہلے وہ بی جے پی سے نے باہر آگا ہے اس کے بعد دوستو اکھلیش نے ان کو اپنی پارٹی سے نکال کر باہر پھیک دیا ظاہر سی بات ہے اوپی راج بھر جس طریقے کی بیان بازی کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں ہی دوستو مسئیبت کھڑا کر دیتی یہ پارٹی کے لیے یہی کارن تھا جو بی جے پی نے اوپی راج بھر سے پڑھنا چھار لیا تھا لیکن اوپی راج بھر نے بی جے پی کی پارٹی چھوڑ دیتی جب پارٹی چھوڑی تو دوستو دوبارہ چاٹو کارتا کیوں کرنے لگے یہ سب سے بڑا سوال ہے یا پھر وہ اکلیش کی پارٹی میں صرف بی جے پی کا ایک ایجنڈا لے کر آئے تھے یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دو گے تو سوال تو اٹھیں گئی اور اس وقت جو ہے دوستو سالے سوال کے بعد دوزار چوبیس میں بی جے پی دکھائی نہیں دے گی یہ بات تو صاف ہے کہ دیش کی جنتہ نے تے کر لیا ہے چاہے اوپی راج بھر کو ساتھ لیں یا پھر کسی اور کو لے لیں بیمانی سے بی جے پی اب جیتنے سے نہیں دو تو اب دیش کی جنتہ میں ایک عبال آ گیا ہے فلحال ہم تو یہی کہیں گے دوستو کہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں چینل پہ فہلی بار آئیں سبسکرائب کریں پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبا دے تاکہ ہر ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو مل پائے